برسر حسان نیازی جو کے وکیل بھی ہیں جنہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالا دستی کی جدوجہد کی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز بلند کی ہے کل دہشت گردی کی عدالت کے باہر سے زمانت ملنے کے بعد ایس پی نوشیروان نے ان کے اوپر جلی مقدمہ بنا کے ان کو گرفتار کیا آج ایک وکیل کو اس کالے کوٹ کے اندر جو ہے وہ ہتھ کڑی پینا کے عدالت میں پیش کیا گیا اور بجائے وہ مقدمہ جو جھوٹا مقدمہ وہ خارج ہوتا جس کے اوپر وکوئے کا ٹائم گیارہ بجے لکھا ہوا ہے جبکہ گیارہ پینتیس پہ وہ مجھے میسج کر رہا ہے کہ آؤ ناشتہ جو ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں یہ جھوٹے وکوئے کو خارج ہونے کی بجائے اس میں دو دن کی جسمانی ریماند دے دیا گیا ہے جس میں اس کے اوپر تشدد کیا جائے جس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے یہ میں سمجھتا ہوں سمجھ سے بالا تاہرہ اور یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ملک بھر کے وکلا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قائدہ محمد علی جنابی وکیل تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وکلا کی ایک آئین کی بالا دستی قانون کی بالا دستی کی ایک جتو جہد ہے آج جو ملک میں گیارہ ماہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اگر اس کے اوپر پاکستان کے وکیل جو ہے وہ نئی بات کریں گے نئی جاگیں گے نئی تحریک چلائیں گے تو پھر کون چلائے گا پوری قوم کی نظریں جو ہے وہ پاکستان کے وکلا کی طرف لگی ہوئی ہیں آج حسان نیازی ہے کل کو آپ ہوں گے یہ ظلم بڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حق اور سچ کی بات کرے گا وہ پابندے سلاسل اس کو ڈال دیا جائے گا یہ خاموشی کو توڑیں یہ مضمتی قراردادوں سے باہر نکلیں اس سے بڑھ کے جو ہے وہ اب آپ کو تحریک چلانی پڑے گی مومنٹ چلانی پڑے گی یہ آئین کی پامالی یہ قانون کی پامالی آئین کی بالدستی قانون کی بالدستی کے لیے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف اب آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا